جی بھائی تو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں ایک اسلام آباد میں رہنے والا شخص ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گرد و نوا کی چیزیں ایکسپلور کروں تو جب ہم کسی جگہ کا ٹرپ سوچ رہے تھے تو میری نظر میں نوری واتر فال گزرا اب نوری واتر فال بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور وہ جو رستہ آتا ہے وہ زیادہ تر ہزارہ موٹر وے اور ہریپور سے آتا ہے تو میں نے سوچا کچھ مختلف کیا جائے اور آپ لوگوں کو لے کے جائے جائے مرگلہ ہل سے کیونکہ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد سے جو منال کا رستہ ہے پیر سوابہ والا وہ کافی خوبصورت اور مزیدار ہے تو اسی کے آگے جب ہم جبری کے روٹ سے ہوتے ہوئے سانٹھ کلومیٹر تک جاتے ہیں تو آتا ہے واتر فال اور اس واتر فال کا نام ہے نوری واتر فال تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جی اسلام علیکم تو آج ایک اور ٹریول ویلاغ ہے اور آل اف سردن پلانز اندرشہ سکسس ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ سنجھ لیں کوئی پلان نہیں تھا کچھ نہیں جب سبہ ساتھ بھی نکلنا تھا گھڑی پہنی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہ ساتھ سے آٹھ ہو گئے ہیں اور اسلام آباد سبہ نیکس لیول ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو چڑیا کی چہ چہانی کی آواز بھی آ رہی ہوگا اور عجیب اچھا سا سماہ ہوتا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو کہاں جا رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ لیٹ ہو چکے ہیں چل دیں پاک علی بھائی دیر اور ہم جا رہے ہیں سبا سبا بھاگ کے تو بھائی ہم چل دیے اللہ حافظ اب ہم ملتے ہیں ان سے لیٹ کرانے والے بھائی سے سلام علیکم علی بھائی کئیسے ہیں ٹھیک آپ سانائے جی تو آپ سمجھیں کہ یہ ہم واک آن دا بھائی ہیں اور ہم نکل چکے ہیں ہمارے ٹرائیور تو نہیں بولیں گے عزیز اور علی بھائی ہم جا کہا رہے ہیں ہم نوری وارٹر فال کی طرف زمانہ ہے اور ہم تروں منال جائیں گے اور یہ تھوڑا سا نیا راستہ ہے کچھ لوگوں کس کے بارے میں آئیڈیا ہے کچھ کو نئی آئیڈیا ہے تو آپ کو راستہ دیکھائیں گے چلتے ہیں آپ کو بھی مدر آئے گا انجوائے کریں اور آئیں اپنی فیملی کے ساتھ اور تب تک کے لیے دیکھیں چلیں بھائی پھر بتاتے ہم کو آپ لوگ قدرت کے نظارے دیکھیں یہ ہے ابھی تو انہیں اوپر کہیں گئی نہیں ہے بہت پچھتے ہیں اوپر کہیں گئی نہیں ہے بہت پچھتے ہیں اوپر کہیں گئی نہیں ہے موسیقی یہ آپ سمجھیں ہم پہنچے میں جبری کے بازار میں ہیں اور ہماری ڈیسپنیشن یہاں سے بہت قریب ہے تو بس دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہماری پوری ٹیم گاڑی کے اندر بٹھی بھی ہے اور ہمارے ساتھ جو ساب آئے میں وہ سامان لینے گئیں کافی اچھا ابھی تک ماہول ہے تو مزید پہنچ کے بازاریں یہ یہاں سے روڈ سنگل ہو چکی ہے اور ہم آپ سمجھ لیں کہ صرف اتنی ہی جگہ ہے کہ ہماری گاڑی گزر سکے اور یہ ہمارا پائلٹ ڈرائیف کر رہا ہے فوجی اس علاقے کے جو ہے وہ کافی سپیلیس لٹھتے ہیں کیا بات ہے سر ماشاءاللہ اپنی گاڑی پہ آئے تو جیپ پریفر ہے نہیں تو اپنی گاڑی کو اوپر کھڑا کر کے سر کس کے اوپر کھڑا جانا ہے سر کس کے اوپر کھڑا جانا ہے اچھ سر سر چلیں یہ علی بھائی نے سجیشن دے دی ہے میں نے تو دیکھیں ٹائٹ سے پکڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے کہتے ہیں نا آدھی کھائی ہے اور آدھی چڑھائی ہے ایک طرف جندگی اور دوسری طرف نہ ہونے والے جندگی تو لیٹس ہوپ آپ کو پہنچ کے دکھاتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ یہ آپ سمجھیں کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ روڈ بہت کم ہے بہت پتلی جگہ ہے اور اور کافی مزے کا اٹموسفیر ہے گاؤں والی فیلنگ ہے سمیل کافی کمال ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور پورا سراؤنڈڈ ویڈ گرینلی اور ماؤنٹینز ہے اور ہم اس ٹائم پہ تھوڑا سا رستہ بھٹک گئے ہیں تو ہمارے جو لانے والے ہیں وہ گئے ہیں پتہ کرنے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ ویلوگ بنا لیا جائے جب تک اپنی کنٹینیٹی جائے کیونکہ کھو تو گئے ہیں تو باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ تو ہوگا جی تو آپ سمجھیں رستہ میں مل گیا ایک بندہ مل گیا تھا جس نے رستہ بتاتی ہے علی بھئی بتائیں کیسا رہا روڈ تو بہت اچھے ہیں لیکن کہ نوری وارٹر فال آنے کے لیے کوئی اندکیشن بغیرہ نہیں لگی بھی اور اگر آپ رستہ پوچھی آتے ہیں تو یہاں کے لوگ اچھے ہیں رستہ باتاتے ہیں بلکل اچھے ہیں اور سنگل روڈ ہے جی پرلہ روڈ ہے آپ اپنی گاڑی پر نہیں آسکتے ہیں اور دوسری ہے کہ ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں جا کے دیکھے کہ کیا سلوت یہ آل ہے لیکن سننے میں یہی آیا کہ گاڑی جاتی ہے تھوڑا سا پیدل رستہ ہے اور وہ تھوڑا سا کتنا پیدل رستہ ہے وہ جا کے باتے چلے گا آپ کو دکھاتے ہیں سٹے ٹونڈ جی بھائی تو آپ سمجھیں ہم آن لائن مطلب آن لائن کہہ رہا ہوں میں آن دا وے پہنچ چکے ہیں اور یہ بس یہ وہ رستہ ہے جو یہاں سے سیدھا جائے گا نوری وارٹر فال کی طرف تو ہم بس آل موست پہنچنے والے اور یہ رستہ ہمیں بہت ہی نیکس لیول لگا تو میں نے کہا کیوں نہ دکھایا جائے تو بس پہنچتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بھائی تو آگے چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں سالو وہاں یہ دیکھیں بھائی نوری وارٹر فال تو نہیں آرہا پر خائز کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور میں زیادہ دو رستہ نہیں دکھانا چاہتا ہوں پر کیا کریں رستہ ہے ہی ایسا کہ دکھانا پڑھ رہا ہے آپ سمجھ لیں کافی کافی چڑھائی ہے اور مزید کی بات ہے یہ جو صاحب ہے نا کہہ رہے ہیں گاڑی کتنے ٹائم سے نہیں بنائی ہے سر دو سال سے دو سال سے اس کی ٹویننگ ہی نہیں ہوئی ہے مینٹیننس تو اگر یہ گاڑی یہاں ٹھوس ہوتی ہے تو ہماری پھوس ہو جائے گی پھر میرے خال سے پیدلی جان پیسی کوئی گل نہیں سر ہسی چاڑ جائیں گے پنجابی سیکھ رہا ہوں باکے تا ساری گل سرکار دی ہے باکے تا ساری گل سرکار دی ہے اوئے اوئی واہ ایشہ باشے باہ جی دوری موٹر خال ہے جی بھائی تو آپ سمجھیں پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی یہاں آکھے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ پچیس منٹ کی نیچے واک ہے تو میرے خیال سے دو گھنٹے سے اوپر ہمیں یہاں پہنچنے کا ٹائم لگا ہے اور ویو دکھائیں نیکس لیول ویو ہے ویدر تھوڑا سا گرم ہے پر اگر آپ یہ کلاوڈز دیکھیں اور یہ چیزیں دیکھیں تو باقی ہمارے ساتھ اکیل صاحب موجود ہیں علی بھائی موجود ہیں مرشد کو ساتھ لے کر رہا ہوں سر ہم ٹرپ پہ اور کیمرامین کو نہیں بھولیے گا ہمارے پیچھے ہمارے کہتے ہیں شوٹ کے ڈائریکٹر ہیں شوٹر ہیں ایفریتنگ بھی ہے تو چلتے ہیں پیدل کا وقت آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں سامان تو نکال دیں جو لیچے دیکھیں بھائی تو یہ ہم پیدل ٹریک کرتے ہوئے جا رہے ہیں پورا باربیکیو کا سیٹ اپ ہمارے پاس ہے ہم نے ایک ایک چیز اپنے ہاتھ میں لیوی ہے اور رواں دبائیں کافی بوجل قدموں کے ساتھ کافی چھپ چکے ہیں ان کے ہاتھ میں باربیکیو کا سیٹ اپ ہے سب باربیکیو ہے بنائے گا تو دے گا ایک زیکلی تو بس یہ آپ سمجھلے ہیں ٹریکنگ ہے یہ ہائیکنگ اسلام آباد کی بس یہ ہمیں فائدہ یہ کہ ابھی اترتے جا رہے ہیں واپسی میں چڑنی پڑے گی پھر تھوڑی حالت ٹائٹ ہوگی تو اب آپ کو نیوری وارٹی فول پہنچ کے پھر دکھاتے ہیں مزید کے منظر میں آپ کو ٹریک دکھا دوں یہ کافی خطرناک ٹریک ہے جس سے ہم اتر کے جا رہے ہیں اور آپ سمجھیں کہ یہ پریشر ہے گھٹنوں پہ کافی پریشر پڑتا ہے جو ہائیکنگ کرتے ہیں ٹریکنگ کرتے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا اور میں کر بھی رہا ہوں تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے تو خیر بس اب پہنچنے والے نوری وارٹر فول جو صبح سے ہم نے آپ لوگوں کو بولا بھائے ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں پہنچ کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے لی بھائی یہ دیکھیں یہ ہم پھوڑے سے پہنچے ہیں لیکن ابھی بھی خطرناک چڑھائیاں ہو رہے ہیں اور اوپر سے چڑھ کے جانا ہے یہاں موسم خوشگوار ہو گیا لائپ جیکٹ پہلے ہی بنا دی انہوں نے تو مزے کا مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے ابھی تک ایڈوینچر بھی ہے تھوڑا سا ٹریکنگ بھی ہے ہائیکنگ تو نہیں ہے چلے بتاتے ہم یہ دیکھیں بھائی یہ اتنا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آئیں نیچے سے اور وہ ہمارا بندے پہنچ چکے میری سانس تو بہت پھول رہی ہے یعنی ایڈوینچر ہے بھائی جو بھی آنا چاہ رہا ہے اپنے ساتھ دیاری کر کے آئے بھائی یہ پھول کہتے نا کمال قسم کی پہاڑی ٹریک ہیں اور ہماری حالرت ہوگی ہے ٹائٹ اور علی بھائی تو ماشاءاللہ تھہرے پہاڑی ہم تھہرے کراچی والے ہی ہو گئی ہے ٹائٹ تو ملا دکھاتے ہیں آپ کو اللہ لگ رہا ہے آنا کی محنت رنگ لائے گی آہستہ آہستہ نہر کریب آ رہی ہے آفشار کریب آ رہا ہے جس طرف ہم نے جانا تھا وہ جگہ نظر آ رہی ہے سب سے پیچھے میں ہوں کیونکہ میں بلکل ہی کراچی کا لونڈا ہوں ووک ووک تو اللہ کریم ابھی بھی یہاں سے آگے ہے لیٹس ہوپ بھائی 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 پھر دکھانے کی کوشش کریں گی چھوڑے تو مجھے آگے بھائی وہ پھر آپ کو دکھاتے تب تک کے لئے پانی کی اپڈیٹ ہے پانی بہت کنڈا ہے آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو آکشا چلو بھائی آ جاؤ بھائی 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 جی بھائی 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 سوچ بھائی سکتے ہیں بریانی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سارے دوست ہے بریانی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی چٹ پٹی اور یہ کراچی بریانی کے لئے کراچی سے آیا تو بس کراچی بریانی تو بنے گی علی بھائی یہ علی بھائی کا ٹرک ہے جو کہ مرشے کم کرنے کی لئے اور یہ ہمارے بہت لوگ بیٹے ہوئے ہیں ستاج جی بہت بہت یہ میں بہت پول کے سامنے آپ کو سارے کے سامنے مولی رو پانی نیکس ریول تھلڈا ہے موسم بہت اچھا ہو چکا ہے اور آپ سمجھے کہ بس ہم نے خانہ خالی ہے ساری چیزیں کر دیا ہے واپسی کی طرف ہے ہوں اور اسی کو یہی پہ فنش کریں گے بہت انجوائے کیاں آئیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور مزیل ہے تاپی اچھا موسم ہے بہت خوڑا آگے وہاں پہ گھرہ ہی زیادہ ہے اور وہاں تک جانا رسکی ہے تو میں یہ رسک لینا نہیں چاہ رہا اور میں یہی سے wind up کروں گا اللی بھائی پیچھے موجود ہے کیمرہ بین کے بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے واپسی کے رستے میں اللہ حافظ بی بھائی تو ہم واپس گاڑی تک آ چکے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر وہ بندہ بتا رہا ہے کہ اوپر چڑھ کے آنا ہے پر میرے حساب سے وہ کئی اس سے زیادہ ہے اور آپ سمجھ لیں جو کھایا پیا سب حضم ہو گیا بہت ٹریک ہے لمبا جاتے وقت پہ اتنا فیل نہیں ہوتا ہے لیکن واپسی پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی واہ کہن کیونکہ ہم تھک کے آ رہے ہو تو اپنا ویڈیو رستے میں ختم کرتے ہیں اپنا ویلوگ کافی لمبا ویلوگ ہو گیا ہے میں نے کوشش کیے پورا آپ کے ساتھ شیئر کروں باقی اس کی کیا کاؤسٹ لگی کیا ہوا آپ کو اینڈ میں بتا کے اس کو ختم کریں تو اینڈ تک جو جی بھائی تو ہمارا ٹرپ علمدولہ ختم ہو چکا ہے اور ہم واپسی کی طرف رواں دواں ہیں بڑا بہترین ٹرپ رہا تو کیا کیا خرچہ ہوا کیا ہوا اسپانسر صاحب بتائیں گے اکیل صاحب اسم اللہ سر یہ پیٹرول جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار کا پیٹرول لگ گیا ہے یہاں پہ پانچ ہزار کا ٹھیک ہے تو باقی کھانے کے لئے اگر آپ اپنا لے کے آتے ہیں تو دو سے تین ہزار کا اگر سمان آپ لے کے آتے ہیں تو یہاں آپ بڑا سکتے ہیں حرام سکون سے ہوئلا ہوئلا ساتھ لے کے ہیں صحیح ہے اس کے بعد باقی دو سے ڈائی ہزار کا اور ایسے سریز آپ سمجھ لیں کوئی کولڈ رنگ لے مولڈنگ چاہے وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ اتنا لگے تو آپ سمجھ لیں ایک آنمی ایک نومیکل ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے جی نہیں سر تقریباً بلکل نارمل ہی ہے نخواست نہیں ہے چلیں زبردست ہو گیا باقی آپ لوگ آنا چاہے تو آئیں بلکل آئیں لیکن کوشش کریں کہ جیپس میں آئیں کیونکہ رسطہ تھوڑا سا کوئی تراب بھی ہے صحیح اور نئی گاڑیاں جو ہے وہ نیچے بھی لگتی ہیں تو نقصان کا پہنسہ زیادہ دیا ہے صحیح تو آپ آئیں کوشش کریں جیپس وغرہ پہ آئیں ملے کی جگہ ہے بہت اجوائی کیا ہم نے بلکل کوئی شکل نہیں اور آپ کی تھوڑا سور بھی آگے جاتے لیکن پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے ایسی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں آپ ہمیں سپورٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈاگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ دیکھ کر